بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ نے کہنا ہے آپی آج آپ کی در آج میں لانڈری ہوئے ہوں میں کپڑے واش کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی جو لانڈری کرتے ہوئے میں جو مشین کے فنکشن ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں ضروری نہیں ہے سب کو ڈیٹیل پتا ہو اور ضروری بھی نہیں ہے کہ کسی کو نہ آتا ہو تو بیسکلی یہ جسٹ اپنی مشین کے جو فنکشنز ہیں وہ شیئر کرنا چاہا رہی تھی میں تو ویسے مجھے بھی کافی اٹھ سے بات پتا چلا تھا کہ اس کے اندر فلٹر بھی کلینز ہوتے ہیں تو یہی کریں گے آج ہم تھوڑا سا میں بتاؤں گی کہ کس طریقے سے جو انٹرنل مشین کے فلٹر جو ہیں وہ کلین کرنے چاہیے اس سے آپ کی مشین کی جو لائف ہے نا وہ پانچ سال سے اگر پانچ سال ورک کرنی ہوتی ہے تو وہ پاندرس سے پندرہ سال تک چلی جاتی ہے تو آپ کے لئے خاص اس پورا مہینہ میں نے جو مشین ہے نا اس کو واش نہیں کیا تھا وہ اس وجہ سے کہ کلین مشین تو سب دکھا دیتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر آپ ڈسٹ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پتا کیسے چلے چلتا کہ یہ مشین جو اتنی ڈسٹی ہو جاتی اندر سے تو یہ دیکھیں میں نے اس کے فلٹر نکالا ہے اور اس کو نکال کے اوپن کیا اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ہماری کپڑوں کے جو ڈسٹ اور ذرا چیزیں ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے نا یہ جو فلٹر ہے اس کو کور کرتا ہے تو بیسیکلی میں نے یہ اس لیے اس کو اتنی در ہولڈ پر رکھا تھا کہ تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ دیکھیں اس کو کلین کرنے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے یہ اس میں سے ڈسٹ نہیں کلی اس کے بعد میں اس کو کلین کروں گی واش کی ہے واش کر کے اس کو دوبارہ جو ہے ہم پیک کر کے ایسے ہی اندر جو ہے دوبارہ سیٹ کریں گے اور میں کیا کرتی ہوں اس کو ہر ویک واش کرتی ہوں اس وجہ سے کہ جب بھی میں نے لانٹری کرنی ہوتی ہے جب اس سے پہلے میں اس کو ضرور کلین کر دیتی ہوں بھول جاتا ہے مجھے پتہ نہیں لاسٹ میں کرنا چاہیے کہ نہیں لیکن میں ظاہر اس ٹائم سپن ہو ہوتا ہے کپڑے گیلا ہوتا ہے نکالنا مشکل ہوتا ہے تو میں نیکس جب کپڑے واش کرنے ہوتے ہیں اس سے پہلے نکال کے کرتی ہوں آپ نے اس کو اندر سے کسی سافٹ ململ کے کپڑے سے کلین کرنا ہے جس سے یہ خراب ہو جائے تو بڑے سافٹ ہینڈ سے آپ نے اس کی مٹی جو ہے وہ کلین کر لینی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں فلٹر جو ہے وہ آپ پہ سیٹ کر دیا تھا اسی طرح دوسری طرح اف آپزٹ سائٹ پہ بھی فلٹر ہوتا ہے اس کو بھی نکال کے میں نے ایسے ہی کلین کر لیا تھا یہ جو میرے پاس مشین ہے نا یہ تقریباً ایٹھ کے جی ویٹ ہے اس کا اور آرمست سکسٹی تھاؤزرن کی لی تھی ہم نے تو پہلے ہمارے پاس سیمسنگ کی تھی تو وہ بہت اچھا فنکشن کر دی تھی لیکن اچانک سے جب وہ خراب ہوئی نا تو اس کے ہمیں پاکستان سے اس کی جو ہے نا وہ پارٹس نہیں ملے تو جس کی وجہ سے وہ ڈسکارٹ کرنی پڑی تھی یہ دیکھیں میں نے اس میں پاورڈر جو ہے وہ سرف ایٹ کر دی ہے لیکوڈ ڈیٹرجن ہر چیز بتائی بھی کس طرح سے کلین کرنی ہے جو بھی آپ نے سرف وغیرہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے مشین کو بند کر دیا تھا تو اب یہ ہم اس کو چلائیں گے کبھی بھی آپ نے آن چلتی ہوئی مشین کا اس کا جو کور اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کرنی اس سے آپ کی مشین کا جو فنکشن ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمیشہ پاور آف کر کے یا ہولڈ پے کر کے پھر آپ نے اس کا جو ہے نا وہ کور اٹھانا ہے یہ دیکھیں مشین آن کی تھی ڈیپ کلیننگ نارمل وول کپڑے ہیوی سپین اور سب کچھ انہوں نے بتایا گیا ہے اور ایدھر وارٹر لیول سیٹ کرتے ہیں واش ٹائم ورینس ان سپین کا ٹائم بتایا جاتا ہے تو یہ سب ہم نے خود سیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں جو ہے نا اب جیسے ابھی میں بیٹ شیٹس واش کرنے لگی ہوں تو ہمارے گھر میں وائٹ اور آف وائٹ اور بوت لائٹ کلرز میں ہم لوگ بیٹ شیٹ یوز کرتے ہیں پتہ نہیں ہمارے گھر میں ڈاک کلر کی بلکل نہیں یوز کرتے ہیں ہم لوگ تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم دو دن بعد تو لازمی جو ہے نا ان کو اتار کے واش کرنے ڈال دیتے ہیں کیونکہ جتنی جلتی آپ اس کو واش کریں گے نا اتنی ہی آپ کی بیٹ شیٹس و چیزیں جو بھی کپڑا ہوتا ہے واش کیے بغیر نہ رکھا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کپڑے کی لائف اچھی بڑھ جاتی ہے اگر آپ دسٹی کپڑا رکھیں گے تو اس پہ سٹین بھی آ جاتے ہیں اور بہت بہت دن تک اس کو واش کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو میں اس کو کوک پہ لگا رہی ہوں وارٹر لیول میں نے اس کا فائف پہ سٹ کی ہے کیونکہ اس سے ہاف سے زیادہ پانی چلا جاتا ہے اور وینس پین واش سب لگا دی یہ ٹوٹل جو واشنگ کا پروسس ہے نا یہ پندرہ منٹ میں کرے گی پانی کو کتنا دیر لگاتا ہے وہ علاقے لیکن اس کا ٹوٹل جو واشنگ والا پروسس ہے وہ پندرہ منٹ تھا تو یہ جی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کی پرائز کیا ہے اور یہ کتنی اچھی ہے بہت اچھی ہے بلکہ جب ہماری خراب ہوئی تھی تو ہماری جو ہیلپر تھی وہ کہتی تھی اللہ کرے بجے آپ کی مشینی نہ آئے شکر اللہ کا آگیا مجھے لگتا ہے ہر گھر کی ضرورت ہے ضرور ایک بار لے لینی چاہیے آپ کو زندگی سکون میں آ جاتی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی ایمرجنسی مہمان آگئے تھے اور ان کے لیے جی یہ میں نے چھوٹی سی جو ہے نا وہ ان کی ٹیبل سیٹ کی تھی جلدی الڈی کوئک کافی لوگ کوسٹن کرتے ہیں آپ کیٹل پہ فوائل کیوں لگاتی ہیں تو مجھے ویسے پرسنل ہی لگتا ہے کہ اس سے چاہے تھنڈی نہیں ہوتی تو ہم کریں گے کوئک جو ہے نا سینڈوچ بنانے لگی ہوں اور مجھے سب کو آتے ہوں گے لیکن میں اپنا شیئر کر رہی تھی کہ میں کیا کرتی ہوں اب ایمرجنسی مہمان آئے تھے دس منٹ میں کیسے جو ہے میں نے چیزیں ریڈی کرنی تھی پندرہ منٹ لگ گئے تھے ویسے چائے بنائی سینڈوچ بنائے میری جو سسٹر ہے سسٹر ان لاو وہ بہت میری ہیلپ کرتی ہے ہر کام میں ہر جگہ پہ تو یہ بہت بھوتاپ کا ہیلپنگ ہینڈ ہونا بہت ضروری ہے سادیا آپ کے لیے بہت ماشاءاللہ ہیلپ کرتی ہے جب آئی تھی نا اس کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا لیکن اب لڑکی ہم نے ایکسپرٹ کر دی ہے تو اچھا اب ہے کیا کہ یہ میں نے کیا کیا آپ نے دیکھ لیا میں نے بوائل ایک میں مائنیس اور کالی مرچ نمک یہ ڈال کے جس مکس کیا اور سائلڈ سارے آپ نے کیبچ لے لی شملہ مرچ لے لی اور گاجہ لے لی اور اس کو جو ہے اس میں تھوڑی سی کریم مائنیس اور آپ نے اس کو مکس کر لینا اور یہ آپ کا سائلڈ بڑھ جانا ہے اسمبل کرنا میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اسی طرح میں ایک لیمن والے بناتی ہوں اسی طرح جو بوائل جو ایکس والا میکسچر تھا اس میں جسٹ آپ نے لیمن ڈالنا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ ہلکا سا آپ کا جو ہے نا سور فلیور آئے آپ کو بس اس کا آپ نے سینڈوچ بنا دینا ہے یہ بھی بہت لائٹ اور مزے کہتا ہے جن کو سینڈوچ کیبچ والے نہیں پسند یا سیلڈ والے نہیں پسند وہ یہ لیمن والے بنایا ہے بہت اچھے بنتے ہیں دو سینڈوچ کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ ایک ساتھ شیئر کر دی ہے یہ میں بنا رہی ہوں کوک بینوفی اتنی کوک ہے نا میری خدیجہ کی بہت فیورٹ ہے میری بیٹی ہے نا اس کی بہت فیورٹ ہے یہ تو میں ویسے اس کے لیے ڈیٹیل میں ویڈیو آپ کو دیوئی ہے کہ کس طرح آپ کو جو ہے نا بینوفی کی کینڈی بنانی ہے وہ الگ پروسیس ہے لیکن یہ جیسے کوک مہمان تھے تو میں نے کہہ کیا دو سے تین ٹیبل سپون شگر لی اس کو براؤن کی ہے ٹوفی بنانے کے لیے اس میں کریم ایٹ کی اور یہ جی کیرامل بن گئی ہے اس کی ساتھ میں اس میں میں ڈھال رہی ہوں کنڈینس ملک تاکہ اسی میں سویٹ مکس ہو جائے مجھے بار بار بیچ میں جو ہے نا وہ مکس نہ کرنا پڑے تو اس کو بھی میں نے سویٹ کر لیا چل دیل دیا آپ نے اس کو بنا لینا کریم آپ کی بہت تھنڈی ہونی چاہیے اور کوشش کرنیے کہ یہ بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو اب یہ دیکھیں جیسے ٹوفی ریڈی تھی نا تو کنڈینس میں نے ٹھنڈا ایٹ کر کے اس کو مکس کر دیا تو اب ہم اس کی اسیمبلنگ کریں گے تھوڑی سی اور یہ اتنا اچھا ڈیزورٹ بنتا ہے کہ آپ کے گھر اگر ایمرجنسی مہمان ہے اور ان کی یہ فیوریٹ ہو جائے گا میں نے کہا کہتے ہیں کینڈی بسکیٹ کو کرش کر لیا تھا خدیجہ دیں گے پیچھے ہیلپ کر رہی ہیں بنینس کٹ کرنے میں وجہ کے اس کو میں آج کل سکھا رہی ہوں بنوفی بنانی کیا ہے اس نے ڈیلی دکھانی ہوتی تو میں چاہ رہی ہوں وہ سیکھی گئے تو اور اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ لیئر بائی لیئر لگاتی ہے آپ کے سامنے کینڈی بسکیٹ کرش کر کے لگائیں اور ساتھ میں اس پر ٹوفی جو ہے وہ لیکورڈ ڈال رہی ہوں ساتھ میں بنینس لگائے تھے پھر کریم کی لیئر لگانی صرف لیئر بائی لیئر لگانے اب یہ بنینہ لگ گئے ہیں بسکیٹ کے اوپر ٹوفی اس لیے ڈال رہے ہیں کہ تاکہ وہ اچھے سے بسکیٹ کو پکڑ لیں میں نے اس پہ بٹر نہیں ایٹ کیا تھا بہت فیٹی ہو جاتا ہے ہر فوڈ کے تو بعض افاف بٹر کے بغیر بھی بنانا چاہیے لیکن جو میں ڈسکرپشن باکس میں لنک دوں گی نا بنوفی کا وہ بلکل اریجنل پروفیشنل بنی ہوئی ہے ہے یہ بھی پروفیشنل لیکن یہ میرے سٹائل کی ہے کہ کس طرح تھوڑی سے لیس فیٹ پہ بنایا جائے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے بنوفی ریڈی ہوگی تھی اور ہماری گیسٹ کو تو بہت پسند آئی تھی آپ بھی بنائیے گا اور اپنے لیے ضرور تعریف لی جائے گا میرے گھر جب گیسٹ آتے ہیں ہارلی دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں تو تھوڑی سے اگر ایفٹ کر لیں تو مہمان جو ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کیا ہے بھئی ان کے لیے بہت سپیشل کچھ کیا گیا ہے یہ تھی جی میں آری ٹی ٹرولی جو آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ایمرجنسی مہمان آئے تو دس سے پندرہ منٹ میں کیا ہو سکتا ہے درشیف پڑھتے رہیں دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ایک سپیشل نیڈش کے ساتھ ایک نیڈی ریسی بھی کے ساتھ اللہ حافظ